بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاطمہ ایک سینٹیپس میں سب کو ویلکم ہے آج میں آپ کو رمضان کے حوالے سے مہت اچھی ٹپس اینٹکس شیئر کروں گی جسے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے جس سے کہ ہری ملچوں کو ہم اسٹور کر کے رکھ لیں وہ پورا مہینہ آرام سے فریج میں یا بغیر فریج کے ہمارے پاس بلکل صحیح رہیں تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ہری ملچوں میں سے جو خراب ہری ملچے ہیں ان کو الگ کر لینا ہے جن کی ٹنڈیاں بھی خراب ہو گئی ہیں ان کو بھی الگ کر لینا ہے تاکہ ہمارے پاس جو بھی ہری ملچے ہو جس کو ہمیں سٹور کر رہے ہیں وہ بلکل صاف حالت میں ہو اس کے بعد ہری ملچوں میں سے تمام نمی نکال دیں مطلب کپڑے یا ٹیشو پیپر سے اس کو یا ٹاول سے اس کو خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سٹور کرنا ہے آپ نے ایک ڈسپوزیبل باکس لینا ہے ایک ڈسپوزیبل باکس میں آپ نے یہ ہری ملچوں کو سیف کر لینا ہے میں اس کے ڈھٹل بھی الگ کر کے رکھ رہی ہوں آپ جیسے چاہیں اس کو سٹور کر لیں لیکن بیسٹ فیہ یہی ہے کہ جو ہری ملچوں کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں نا اس کو آپ الگ کر لیں کیونکہ وہیں سے ہری ملچ خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو میں ایک ایک کر کے ہری ملچوں میں سے اس کی ڈنڈیاں الگ کر رہی ہوں اس طرح سے ہری ملچوں کو آپ سٹور کر سکتے ہیں اور روم ٹمپریچر پر بھی آپ کیچن میں بہت سانی ٹونٹی ڈیز تک رکھ سکتے ہیں اور فریج میں اس کو آپ پورا دو مہینے تک رکھ سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی جب بھی آپ استعمال کریں گے آپ کو ایسی لگے گا جیسے آپ نے ابھی ہی خریدی ہوں ہری ملچیں اور آپ جب استعمال کریں گے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہے گا اگر ٹیپ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اب ٹیماتر کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح سے اس کو سٹور کیا جائے ٹیماتر ابھی سستے ہیں سیزن میں ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں آرام سے اویلیبل ہوں گھر میں اور ہم مہنگائی کے اس دور میں کم خرچ میں اپنی ریسی پیز بنا سکیں تو آپ پہلے سے سٹور کر کے رکھ لیجئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیماتر کے ٹپ پر آئل لگانا ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے لگایا ہے ایک ایک آپ ٹیماتر لے لیجئے اور اس کے ٹپ پر کوئی بھی ویجیٹیبل آئل جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے آپ اس میں لگا لیں یہ ایک کا جو باکس آتا ہے اس کو پھینکیں نہیں میں اس کو پھینکتی نہیں ہوں اسی ریک میں میں یہ سیف کر لیتی ہوں ٹیماتر اس طرح الگ الگ رہتے ہیں جڑتے بھی نہیں ہیں آپس میں اور بہت آنی ہم اس کو باہر بھی مطلب کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوں گے اور فریج میں رکھیں گے تب ہی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ایک مہینہ یہ بہ آسانی فریش رہیں گے اور آپ اس کو جس طرح چاہیں یوز کر لیں نکال کے بس کرنا یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے ٹپ پر آپ نے تھوڑا سا آئل لگانا ہے پوری ٹیماتر پر کوٹ کر لیں وہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن اگر ٹپ پر لگا لیں جسے میں بتا رہی ہوں آپ کو وہ بھی بہت بیسٹ ہے اس طرح آپ اسٹور کر کے رکھ لیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا رمضان میں آپ کا رمضان اللہ پاک خیر و آفیت کے ساتھ گزارے اور اس رمضان شریف میں اللہ پاک آپ پر اپنے ڈہر و رحمتیں نازل فرمائے آمین الہی آمین اگر آپ کو میری ای ٹپ اچھی لگی ہو تو پلیز لائکی ضرور کیجئے گا اور چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹس آپ کو مل سکے ڈینکیو آتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف جیسے کہ چائے پتی کے حالے سے میں نے آپ کو بہت سی ٹپس بتائیں ہیں کہ اس کو ویسٹ نہ کریں کبھی بھی جب بھی آپ برطن وغیرہ دھوئے تو اس کو الگ سے رکھ لیں آج میں ایک اور آپ کو ٹپ شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ ساؤس پین ہمارا چائے کا ہوتا ہے سائٹوں سے وہ پیلا پیلا ہو جاتا ہے چائے کے دھبے لگ جاتے ہیں کناروں پہ بھی کالا کالا صحیح یہ جو بند جو نشانات ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں اور نیچے سے بھی اس کی شائن برقرار نہیں رہتی پینس کی تو آپ اس طرح کریں کہ چائے پتی کو پین میں ڈالیے اور آپ نے کوئی بھی ڈش واشر جو بھی آپ اپنے گھر میں یوز کرتی ہیں آپ اس کو اس کے دو ڈراب ڈالیے اور ہاتھ ہی کی مدد سے اس کو آپ سکرپ کر لیجے یعنی کہ رگڑ لیجے آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کوئی سٹریل فول یا سپنچو اس کو آپ اچھی طرح سے رگڑ لیجے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پینس میں جو یہ یلوش نشان ہیں یا بنٹ نشان ہیں وہ صاف ہو جائیں گے اور آپ کا پین ایک دم شائن کرنے لگے گا بس اس طرح سے میں نے کیا یا آپ نے بس سے ایک دو منٹ کے لیے اس طرح سے اس کو سکرپ کرنا ہے تو آپ خود دیکھیں گے اس کا ریزٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگا آپ کو ایک اور بونس ٹپ بھی دے رہی ہوں جسے آپ روزانہ پین میں چائے بناتے ہیں پتیلی میں بناتے ہیں تو آپ اسی وقتی اسی پتی میں ہی دو ڈراب ڈال لیجے ڈش واشر کے اور اپنے ہاتھ کی مدد سے یا سپنچ کی مدد سے آپ اس کو سکرپ کر لیجے میں نے یہ دکھانے کے لیے آپ کو یہ بھی شیئر کر دیا ہے کہ چاہیں اگر آپ ہاتھ سے نہ کرنا چاہیں تو اس پین سے بھی آپ within seconds کو ایک دفعہ سکرپ کیجئے اور پھر واش کر لیجے یہ دیکھیں ہمارا پین واش ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنا شائن کر رہا ہے اس طرح اپنے تمام برتنوں کو آپ چاندی کی طرح سے چمکا سکتے ہیں ٹپ اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا آتی ہوں نیکس ٹپ کی طرف جو کہ بہت یوسفل ہے ہر گھر میں کپڑے دھولتے ہیں آٹومیٹک مشین ہو یا سیمی ٹچ ہو یا ہاتھ سے ہوں تو میں بہت امیزنگ ٹپ دے رہی ہوں آٹومیٹک مشین کے حوالے سے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آٹومیٹک سرف کو کلرفل کپڑے بھی ہیں دیکھیں وائٹ بھی ہیں ایک ساتھ میں نے ڈال دیئے ہیں اور ایک کمال کی آپ کو ٹپ دے رہی ہوں آپ نے صرف اور صرف سرف کے ساتھ آپ نے ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ ایٹ کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم کا میں ہم وائٹ کپڑے اور کلرفل کپڑے بھی ایک ساتھ دولیں تو ڈسپرین کی جو ٹیبلٹ ہے وہ کلر کو فیڈ ہونے سے بچائے گی اور آپ کے وائٹ کپڑوں پر کوئی بھی کلر نہیں چڑے گا تو یوں میٹک کو ضرور فالو کیجئے گا و کمیٹ باکس میں آکے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے اس سے یہ دیکھیں میں نے اس میں صرف اور ٹیبلٹ ایٹ کرنے کے بعد مشین کو آن کر دیا ہے ایز یوزیل ایز ریکوائیڈ اپنی مشین کو آپ یوز کیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کپڑے دھلنے کے بعد کس طرح سے ہمارے کپڑے نکھر گئے ان کے کلر دیکھیں کوئی کلر فیڈ نہیں ہوا ٹیپ اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ